اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو توتہ کے بارے میں بتاؤں گا کہ توتہ کیسا پرندہ ہے اور یہ انسانوں کی طرح کیسے بول سکتا ہے یہ ایک پرندے کا نام اس کی تقریباً اب تک تین سو اٹھانویں اقسام دریافت ہو چکی ہیں یہ بیشمار رنگوں اور مختلف جسامت میں پائے جاتے ہیں یہ درختوں میں بل بنا کر بھی اس میں رہتے ہیں یہ جوڑے میں رہنے والا پرندہ ہے جو انڈے دیتا ہے یہ زیادہ تر گھنے درختوں والے علاقوں یا جھنگلوں میں پائے جاتا ہے اس کی خوراک درختوں کے پھل اور بیج ہوتے ہیں مختلف اقسام کے توتے انسانوں کی زبان میں بولے جانے والے مختلف جملے یاد کر کے انہیں بول سکتے ہیں چاہے آپ کسی اچھی پالدو توتہ کی تلاش کر رہے ہوں یا جانوروں کے ساتھی توتے کی بہت سی مختلف اقسام ہیں جن میں سے انتخاب کرنا ہے دنیا بر میں توتوں کی سینگلوں اقسام پائے جاتی ہیں توتوں کی سب سے بڑی اقسام اسٹریلیا وستری امریکہ اور جنوبی امریکہ میں پائے جاتی ہیں لیکن دوسرے علاقوں سے بھی کچھ بہت ہی منفرد پرندے موجود ہوتے ہیں توتوں کی مختلف اقسام ہیں مثلا ایمیزون توتے افریقی گریت توتے مکاؤ کاکیٹو پیار کے پنچی پیونس توتے کائیکس اور بھی اس کے علاوہ دقریبا ان کی سینگلوں اقسام پائے جاتی ہیں جہاں تک اس کی آواز کا تعلق ہے تو یہ طاقتور چیخ ہے بڑے سائز اور تناسب کے پرندے بہرے کرنے والی آوازیں نہیں کھالتے ہیں جو کچھ لوگوں کے دلویان پریشان کن ہیں تہم ان نسلوں میں انسانی الفاظ کو دہرانے یا نقل کرنے کے قابل ہونے کی خوبی ہوتی ہے انہیں اپنے مالک سے سکھایا جاتا ہے جیسے کہ وہ کسی دھن یا راک میں سیٹی کی آواز کو دہرانے کے لیے آتے ہیں یہاں تک کہ ہدایات کے بعد مکمل جملے مو سے نکالتے ہیں یا جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وسیع زخیرہ یا الفاظ حاصل کرتے ہیں چھوٹے پرندوں کے لیے آپ کم اور بہت خوشکوار آوازیں سن سکتے ہیں ان سے نرم پیار بھری چہچہار سننا بھی ممکن ہے توتے پھلوں میں امرود کے بڑے شوقین ہوتے ہیں اور امرود کے درختوں پر تو اکثر ہی توتے بیٹھے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں امرود کے شوقین اس پرندے کو امرودوں کے درختوں پر بیٹھ کر امرود کھاتے اور گراتے ہوئے اکثر دیکھا جا سکتا ہے توتے کو اس زبان میں ٹینٹیں کٹے ہوئے تو ہم سب ہی نے سنا ہے لیکن اگر انسان اسے اپنی زبان سکھانا چاہے تو یہ انسانوں کی بات کی نکل بھی بہت خوبصورت طریقے سے کر لیتا ہے پالتو توتے اپنے مالک کے بات پہچانتے ہیں اور ان کی باتوں کی خاصی نکل بھی کر لیتے ہیں توتے انسانوں کی زبان کی نکل کر لیتے ہیں یہ بات تو سب جانتے ہیں لیکن وہ ایسا کیسے کر پاتے ہیں اس بات کو لے کر سائنس ہمیشہ حوصلہ افضائی کر رہے ہیں اور حالی میں کئی سالوں کی محنت کے بعد لیوک اینورسٹری میں سائنسی یہ راج تلاش کیا اور اس میں وہ کامیاب ہوگے کہ توتے آخر ہماری زبان کی لفظ بے لفظ نکل کیسے کر پاتے ہیں تحقیق میں سائنس دانوں نے توتے کے دماغ میں ایک خاص طرح کی ساخت کا پتہ لگایا جس کی وجہ سے وہ ہماری زبان کی نکل کر پاتے ہیں جنرل پلس ون میں شائع ایک مضمون کے مطابق توتو پر یہ خاص تحقیق ایک امریکی ڈنمارک اور ہارلینڈ کے سائنس دانوں کی طرف سے کیا گیا اس حقیق میں ڈیوک اینورسٹری کی ہندوستانی نیوروجسٹ میں ایسوسی ایٹ پروفیسر وہ بھی شامل ہیں انتہ کہنا کہ سائنس دانوں کے مطابق توتو کا دماغ بولنا سیکھنے والے دیگر پرندوں سے الگ ہوتا ہے بولنے والے پرندوں میں ہمک بڑ اور سنگ بڑ بھی شامل ہیں ریسرچ کے مطابق بولنے کی سائے رکھنے والے پرندوں کے دماغ میں وہ کل لرننگ کو کنٹرول کرنے والا ایک مرکز پائے جاتا ہے جس کو کور کہا جاتا ہے لیکن توتے کے دماغ میں اس کور کے علاوہ ایک بیرونی رنگ یا شیل بھی پائے جاتی ہے جو بولنا سیکھنے میں اس کی خاص مدد کرتی ہے سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ توتو کی کچھ اقسام میں تو یہ رنگ معمول سے زیادہ بڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ زیادہ اچھے طریقے سے انسانوں کی طرح بول پاتے ہیں ناظرین یہ تھی وہ ریسرچ اور تحقیق کہ توتہ انسانوں کی طرح کیسے بول سکتا ہے آخر اس کے بارے میں سائنس دانوں کو سرسرچ کی اور اس کا نتیجہ یہ نکالا ناظرین توتہ ایک بہت پیارا اور خوبصور جاندر ہے اور اس کو دیکھ کر نیچر کو دیکھ کر ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی یاد آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کتنے خوبصور پرندے پیدا کی ہیں ناظرین نیچر کو دیکھئے اور اس سے فائدہ اٹھائیے ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ